موسیقی ہم نے قربانیاں دیں ہم پر ہی الزامات کیوں وزیراعظم عمران خان کا اقوام متحدہ میں مغرب سے اپنے طرز عمل پر غور کرنے کا مطالبہ کہا امریکہ کی جنگ میں اتحادی بننے کا سب سے بڑا نقصان پاکستان کو ہوا دنیا سے افغانستان کی مدد کرنے کا بھی مطالبہ کر دیا وزیراعظم نے کشمیری راہنما سید علی گلانی کو خراج عقیدت پیش کیا کہا جن مقاصد کے لیے اقوام متحدہ بنائی گئی تھی ان کے لیے کام ہونا چاہیے مقبوسہ کشمیر میں مظالم بند کروائے جائیں ادم تشدد اور انسانیت کا پیغام یاد رکھنا ہوگا امریکی صدر بائیڈن نے مسلمانوں کے قاتل کو گاندی کا فلسفہ یاد کرا دیا دورہ امریکہ میں نرندر مودی کے ہاتھ صرف زلط آئی اقوام متحدہ ہیمن رائٹس کانسل کے صدر دفتر کے باہر علی گلانی کی جبری تتفین کے خلاف بڑا احتجاج کیا گیا امریکی نائف صدر نے بھی جمہوریت اور انسانیت کا پیغام دیا جو خود دیکھ نہیں سکتی اس نے بھارت کا چہرہ پوری دنیا کو دکھا دیا پاکستان کی پہلی نابینا سیول سربنٹ آفیسر اور سفارتکار سائمہ سلیم کا جنرل اسیمبلی سے خطاب کہا یہ ٹھوس حقیقت ہے کہ کشمیر متنازع علاقہ ہے بھارت کا اٹور انگ یا داخلی معاملہ نہیں ایک گوئی میں لیٹا ہوا ہے ایک لندن میں لیٹا ہوا ہے دونوں ڈالروں کے باگ بھر کے باہر چلے گئے ہیں اب اگر ہم شباز شریف سے پوچھیں کہ اگل آچر میں نیب کیا ہونا چاہیے تو یہ تو ایسے ہی ہے کہ ہم جو چور سے پوچھیں کہ آپ کا تفتیشی کون ہوگا نواز شریف اور اشرف غنی ایک جیسی زندگی گزار رہے ہیں دونوں نے اپنے اپنے ملک کی دولت لوٹی وزیر اطلاع فواد چہدری کے الزامات کہا نئے چیرمن نیب کی تقرری کے لیے اپوزیشن لیڈر سے مشاورت نہیں ہو سکتی کیونکہ شہباز شریف کو نیب نے ملزم ڈیکلیئر کر رکھا ہے ملزم سے نہیں پوچھا جاتا کہ اس سے کون تفتیش کرے گا نواز شریف کی ویکسینیشن کا جالی اندراج سازش تھی سابق وزیراعظم کی بیٹی اور کچھ ایم پی ایس شامل تھے ذمہ داری ویڈیو بنانے والی باجی نے لگائی وزیراعظم کے معاملے خصوصی شہباز گل کا بڑا الزام بولے کرکٹ کے بعد ویکسینیشن پر حملہ کیا گیا جالی انٹری کیس میں خاجت سعید اسپتال کے دو ملازمین کو گرفتار کر لیا گیا کمال کی وزارت کو زوال کا خطرہ کرسی ہلی تو وفاق سے بھی مدد نہ ملی وزیراعلا بلوچستان اسلامباد گئے لیکن ہاتھ آیا مفید مشورہ وزیراعظم نے ہری جھنڈی دکھا دی چیئرمن سینٹ نے ناراض ارکان کو منانے کا کہہ دیا جام کمال کو ہٹانے کے لیے اسیملی کے 35 سے زیادہ ارکان متحد ہیں اس کے خزانے کو ایک اور بڑا ٹیکہ لگانے کی تیاریہ مکمل اس بار ٹیکہ فرنیچر کی خریداری کے نام پر لگایا جا رہا ہے محکمہ تعلیم نے قلبوں اور طالبات کے لیے خریدی جانے والی ڈیسک میں بڑے تیمانے پر بھگار کی کوشش کی جا رہی تھی اگست سے لے کے فروری دوہزار بیس تر جو محکمہ تعلیم ہے وہ چیفنس چزار کے پاس تھے ان حکومت نے ڈیسکو کی خریداری کا ٹینڈر منسوخ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے سامانے سندھ کے اربوں روپے بچا لیے سات ہزار کی ڈیکس انتیس ہزار میں خریداری پیپلز پارٹی حکومت بیک فٹ پر آگئی محکمہ تعلیم سندھ کا ڈیکس خریداری میں ساڑھے تین ارب کے وارک آرڈر کی منسوخی کا فیصلہ سابق وزیر تعلیم سعید غنی کے دور وزارت میں ایک ڈیکس انتیس ہزار میں خریدنے کا ٹھیکہ دیا گیا تھا مٹی پاؤ روٹی شوٹی کھاؤ ڈیسکو کے معاملے سے جان چھڑاؤ سندھ سرکار نے سیاسی درجہ حرارت تھنڈا کرنے کے لیے کمیٹی والا تاریخی کھیل شروع کر دیا مکیش کمار نے عدالت کا نام لے کر اس ایملی میں بات کرنے سے منع کیا سعید غنی بھی ایوان میں اپنی خواہش کا اظہار کر چکے سب جو ڈیس میٹر بن گیا ہے تو میری ریکویسٹ ہے ذاتی طور پر تو اگر یہ ختم ہو جائے تو مجھے سوٹ کرتا ہے اس لیے کہ بات ہی ختم ہو جائے گی نہ پوچھنا کچھ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آنسفلی زردارین آہلی کیس کی سماعت پیر کو ہوگی چیف سٹسس اتھرمنلہ پی ٹی آئی رہنما خورم شیخ زمان کی درخواست کی سماعت کریں گے سابق صدر پر کاغذات نام صدقی میں حقائق چھپانے کا الزام ہے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف منی لانڈرنگ کیس ڈائریکٹر ایف آئیے ڈاکٹر ازوان نے بتایا بیس ملازمین کے نام پر ستائیس اکاؤنٹس سامنے آئے ان اکاؤنٹس میں پچپن ہزار آٹھ سو چورانوے ٹرانزیکشنز ہوئیں ملزمان شروع سے تفتیش میں تعبون نہیں کر رہے شہباز شریف نے ڈائریکٹر ایف آئیے کے الزامات مسترد کر دیئے کہا تمام ریکارڈز پر اہم کر چکے شہباز اور حمزہ کی عبوری زمانت میں نو اکتوبر تک توسی عدالت سے باہر نون لیگی راہنماؤں نے کیسز کو سیاسی انتقام قرار دیا آج عدالت کے سامنے تاریخی جھوٹ بولے گئے تاریخ کی پہلی حکومت کہ جنہوں نے تفتیش کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک وزیر مقرر کیا شاہد خاکان اباسی کے خلاف توس شواہد موجود ہیں انہیں زمانت نہیں ملنی چاہیے الین جی کیس میں نیب نے سابق وزیراعظم کی زمانت کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا مہران ٹاؤن کی فیکٹری میں لگی آگ سعید غنی کا پیچھا کرنے لگی پولیس نے غفلت برتنے پر لیبر منسٹری سمیت چار اداروں کے افسران کو ملزم نامزد کر دیا کی ڈی اے ایس بی سی اور سیول ڈیفنس غفلت کے مرتقب قرار پولیس چالان میں شارٹ سرکٹ سے حادثے کا امکان مسترد لکھا گیا جس وقت آگ لگی بجلی ہی نہیں تھی اسلام آباد میں لڑکے اور لڑکی سے بس صلو کی کیس پولیس چالان میں عثمان مرزا اور عبران مرکزی ملزم قرار ملزمان نے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ویڈیو بنائی اور بلیک میل کر کے بھتہ وصول کیا جہانیاں میں جہالت کی انتہا آمل نے جن نکالنے کے بہانے ذہنی معذور لڑکی کو مبینہ طور پر آگ لگا دی متاثرہ لڑکی کو تشویش ناکھالت میں نشتر اسپتال ملتان منتقل کر دیا گیا لڑکی کا ستر فیصد جسم جھلس گیا پولیس نے آمل معصوم شاہ کو گرفتار کر لیا جسے ہیکر سے بچانے کے لیے بلایا اسی نے چونہ لگایا اداکارہ نادیہ خان سے سائبر فراؤٹ ملزم نے یوٹیوب چانل کی سیٹنگ تبدیل کر کے اپنا اکاؤنٹ نمبر ایڈ کر دیا آمدنی ہڑپ کرتا رہا ایف آئی نے ملزم کو دھر لیا سما سے گفتگو میں نادیہ خان نے ساری کہانی سنا دس منت یہ ٹوٹر لڑکا بیٹھا ہے میرے لیپ ٹاپ کے ساتھ میں وہاں موجود تھی اور یہ باتوں میں لگا رہا ہے میرے اببہ ہسپٹل میں میرے اببہ ہسپٹل میں جی میں نے بھی جانا ہے ساری جی مجھ سے کام نہیں ہو سکتا اس نے کام بھی نہیں کیا ڈینگی نے لاہور کو ٹارگٹ کر لیا ایک دن میں پورے پنجاب میں تیہتر کیسز لاہور میں کیاسی مریض اسپتال پہنچ گئے شہر میں ڈینگی سے متاثرہ مریضوں کی تعداد آٹھ سو بانوے ہو گئی راولپنڈی میں مزید اٹھائیس افراد ڈینگی میں مبتلا ایسو پیس کی خلاف ورزی پر دو سو سے زائد مقدمات درج ایک ہزار سے زائد نوٹسز جاری سندھ میں بھی ننھے دہشتگرد کی وارداتیں جاری کراچی میں روامہ سب سے زیادہ بانوے کیسز ریپورٹ پورے صوبے میں تین سو اکتر کیسز کی تصدیق ملک میں کرونا کی چوتی لہر جاری ایک دن میں بیالیس مریض جان سے گئے دوہزار ساٹھ نائے کیسز ریپورٹ مضبط کیسز کی شرح 4.5 آٹھ پیسد رہی وزیر داخلہ شیف رشید کہتے ہیں کرونا کے خلاف دنیا پاکستانی اقدامات کی مضرف ہے تیس ستمبر تک ویکسین نہ لگوانے والوں کو پابندیوں کا سامنا ہوگا اس نے ایک ڈوز لگائی ہے وہ دوسری ڈوز بھی لگوالے اور تیس ستمبر کے بعد مختلف پابندیاں لگ جائیں گی مختلف سہولتیں ختم ہو جائیں گی جو لوگوں کو حاصل ہیں محتاط رہو گلابہ رہا ہے خلیج بنگال میں ہوا کا کم دباؤ ڈیپ ڈپریشن میں تبدیل سمندری طوفان میں تبدیل ہو کر بھارتی ساحل سے ٹکرانے کا خدشہ پاکستان کی ساحری پٹی کو خطرہ نہیں لیکن ماہی گیر گہرے سمندر میں نہ جائیں طوفان کا نام گلاب پاکستان نے تجویز کیا نیشنل ٹی ٹوینٹی کے تگڑے مقابلے پہلے میچ میں خیبر پختون خانے سدرن پجاب کو ساتھ وکٹو سے ہرا دیا ایک سو ترپن رنس کا حدف آخری اوور میں حاصل کر لیا محمد رزوان چونسٹھ رنس کے ساتھ نمائی رہے سندھ کے خلاف نوزرن کی بیٹنگ جاری موسیقی